اس مسجد کی بائیس فٹ چوڑی بنیادوں میں پینتالیس لاکھ ایٹوں کو مہرابی اینگل سے جوڑا گیا ہے دوستو گجرات شہر سے تقریباً پندرہ یا اٹھارہ بیس کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ مسجد موجود ہے یہاں پر گجرات کی پہچان کے بہت سے حوالے سنے ہوں گے آپ نے مگر آج میں جو جگہ آپ کو دکھانے والا ہوں یہ مقدس مقام بہت جلد گجرات کے تمام حوالوں میں نمبر ون پر ہوگا اور یہ ہے مسجد پاک ویگا کیرہ والا سیدہ آپ نے اس سے پہلے مسجد کا ایسا نام نہیں سنا ہوگا میں نے بھی پہلی بار سنا تھا پاک ویگا ویگا پنجابی میں بیگا کو کہتے ہیں بیگا زمین کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے ایک بیگا میں چار کنال زمین ہوتی ہے بیگا کو پنجابی میں بیگا کہتے ہیں وجہ تصمیہ تو آپ کو سمجھا گئی ہوگی یہ مسجد آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر فرخ خفیص صاحب نے بنوائی تھی حیرت انگیز طور پر اس مسجد کو تعمیر کرنے میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا وہ ماہر راج مصری کیلیگرافر یا مزدور نہ تھے اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے سب کے سب لوگ تعمیرات کے کام سے نابلت تھے مطلب انجان تھے اس مسجد کی بائیس فٹ چوڑی بنیادوں میں پینتالیس لاکھ ایٹوں کو مہرابی اینگل سے جوڑا گیا ہے جس کا مقصد مسجد کو قدرتی آفات یعنی زلزلہ اور گیسوں کے اخراج سے محفوظ رکھنا ہے پچھلے بیس سال سے اس دلکش اور حسین مسجد کا کام جاری ہے اس خوبصورت آرکٹیکچر کو دیکھنے کے لیے پاکستان اور پاکستان کے باہر سے لاکھوں لوگ سال بھر آتے رہتے ہیں جو کہ خوشائند بات ہے السلام علیکم میرے عزیز و قارب میرے عزیز و قارب میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے شیروں دریروں کے شہر کجرات سے اور میں آج آیا ہوں بگا شریف اور یہاں پر ایک بڑی یونیک بڑی حسین اور بڑی ہی ونڈرفل قسم کی ایک مسجد ہے جو ایک عام پاکستانی نے بنوائی جو ڈاکٹر تھے آنکھوں کے اور 2000 میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور آج تک جاری اور ساری ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹرسٹ ہے جس میں عام لوگوں کی غریبوں کی آنکھوں کا بلا محافظہ آپریشن بھی کیا جاتا ہے اور اس کے لیے یہاں پر لنگر خانہ بھی ہے اور یہاں پر جو پورے پاکستان سے جو سفید پوش آتے آنکھوں کے علاج کے لیے ان کو رہائش کے لیے بھی جگہ دی جاتی ہے آئیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں لنگر خانہ اور وہ جگہ جہاں پر آنے والے لوگ سوتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا وہ مسئل میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ماہ کے پہلے اور تیسے سو موہر کو جو سفید پوش پاکستانی ہیں جن کو عرف عام میں غریب کہا جاتا ہے ان کی آنکھوں کا بلا محافظہ علاج کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے بینچ یہاں پر رکھے گئے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں ان کو فری لنگر بھی کھلایا جاتا ہے اب ان کے عرام کا کیا بندوبست کی جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ہی میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں سیکڑوں چرپائیاں ہیں یہاں پر اور وہ لوگ وہ سائلین یا وہ مفلس لوگ جو آنکھوں کے علاج کی غرض سے یہاں پر آتے ہیں ان کو یہاں پر رہائش کے لیے یہ چرپائیاں دی جاتی جو کہ سیکڑوں کی قداد میں ہیں اسی مسجد سے یا اس جگہ سے متعلقہ یہ ٹریکٹر ہے اس سے بھی یقین کوئی نیکی اور اچھائی کا ہی کام لیا جاتا ہوگا اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے اور مرزوں کے وضو کا اس طرف انظام ہے خواتین کا دوسری طرف ہے اور وہ سامنے اگر آپ دکھا سکیں تو دکھائیے ذرا دور سے نظر آنے والی یہ سنگ مرمر کی دلھن پہلی نظر میں آپ کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شہر سے دور اس قصبے میں یہ مسجد کس نے بنوائی فن تعمیر کا یہ نادر نمونہ بلا مبالغہ آنے والے وقتوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر بھی ہوگا اور قابل دید بھی آئیں یہ مسجد آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں دوستو اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو ماربل ہے وہ یہیں پر اس کو پروسس کیا جاتا ہے اور پھر یہیں سے مسجد میں تعمیر کے لیے مطابقت رکھتی ہوئی ٹائلیں اور سلیں یہاں سے مسجد میں لگاتے جاتی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصد یہ مسجد ہے اور اس طرح کا ایک منومنٹ یا اس طرح کی ایک آرکیٹیکچر بادشاہوں کے دور میں تو ضرور ہوا کرتا تھا لیکن آج کے دور میں ایک پاکستانی کی قابل تعریف ہے آئیں چلتے ہیں مسجد کے اندر مسجد میں داخلے سے پہلے بائے جانے میری نظر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا ورکشاپ پوچھنے پر پتا چلا کہ کیوں کہ سنگ مرمر کے سوا اور کوئی پتھر یہاں استعمال نہیں کیا جانا تھا اس لیے یہاں ایک ورکشاپ قائم کی گئی جہاں پر سنگ مرمر کی کٹائی تراش خراش اور کیلی گرافی کی جاتی ہے پچھلے بیس سال سے دن رات مسجد کا کام جا رہی ہے میرا تجسوس بڑھتا جا رہا تھا شاید اسی لیے میری چال میں تیزی آ گئی تھی مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کے موہ سے بار بار نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کے جدید دور میں قدیم انداز تعمیر آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے اس مسجد کو تعمیر کرتے وقت موٹی مسجد آگرہ کے نقشے کو سامنے رکھا گیا تھا مگر بعد میں ناغذیر وجوہات کی بنا پر اس مسجد کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا اس مسجد کی تعمیر میں کسی ہنرمند یا ماہر تعمیرات کی خدمات نہیں لی گئیں ایسا کہنا ہے یہاں کی انتظامیہ کا کیونکہ یہ منصوبہ لمبے عرصے تک چلنا تھا عرصہ یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے اور اگر ٹھہر جاتے تو ان کو افورڈ کرنا ناممکن تھا ڈاکٹر صاحب کی شبانہ روز محنت اور محبت رنگ لائی اور مقامی ہنرمندوں کو مطلوبہ تعمیرات کے لیے ٹرین کر لیا گیا ہنرمندوں کی رہائش اور کھانے پینے کا مستقل بندوبست کیا گیا بڑی محبت اور خوشو اور خضو کے ساتھ آج تک اس آلی شان مسجد کی تعمیر جاری ہے بات ہمیشہ دلوں میں گداس پیدا کرتی رہے گی اور جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ کا حصہ ہوگی اور وہ یہ کہ اس مسجد کی تکمیل سے پہلے اس مسجد کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر فروق حفیظ اللہ کو پیارے ہو گئے وہ تو اس مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکے مگر رہتی دنیا کے لوگ اس مسجد کو دیکھیں گے نماز پڑھیں گے اور اس کا ثواب ڈاکٹر صاحب کو ملتا رہے گا اور جس کو اپنی مدد آپ کے تحت منایا گیا ہو اور جیسے میں نے آپ کو باہر دکھایا کہ اس کی تمام جو سنگے مربر کو جو تراشا جاتا ہے یا جو اس پہ کیلی گرافی کی جاتی ہے وہ سارا کام یہی پر ہوتا ہے اور یہ مسجد بلا مبالغہ پاکستان نہیں شاید دنیا کے اندر یونیکنس کے حوالے سے ایک الگ پہچان رکھتی ہے اور اس کے فرش سنگے مربر کے اس کی دیواریں سنگے مربر کی اور سارا منظر اتنا خوبصورت اور اتنا حسین لگتا ہے کہ انسان کی آنکھ اس پر ٹھہرتی نہیں ہے جو اس کا فرش ہے یہ سارا سنگے مربر کا اس کی دیواریں سنگے مربر کی ہیں اس کی دیواروں پر قرآنی آیات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اور بادشاہوں کو تو ایسی مسجدیں بناتے دیکھا تھا لیکن ایک فقیر ایک درویش ایک اللہ کا بندہ ایک پاکستانی اس طرح کی ایک یونیک مسجد ہمیں دے گیا اور میں آپ کو بتاؤں آپ پہ تاری ہو جاتی ہے اور میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے منومنٹس دیکھے میں انڈیا بھی گیا میں نے انڈیا میں بہت کچھ دیکھا اور ترکی بھی گیا لیکن یہاں آ کر مجھے ایک پراؤٹ فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک پاکستانی اور ایک پاکستانی کی اتیہ کی ہوئی اس مسجد میں آ کر مجھے بڑا اچھا لگا تو آئیں مل کر دعا کرتے ہیں اس پاکستانی کے لیے جس نے اپنی کابیشوں سے اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا کہ یہ مسجد ہم اور آپ نہیں رہیں گے لیکن رہتی دنیا تک یہ قائم و دائم رہے گی اور لوگ اس کو دیکھا کریں گے دوستو یہ دیکھیں یہ آرچیز بنیوی ہیں بڑی خوبصوری جالیاں ہیں اور اسرہ کی رگڑائی کے بعد یہ جالیاں آپ کو شاہی قلعہ لاہور میں یا مغلیہ ارکیٹیکچر میں ملتی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ساتھے سے آدمی نے کتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا بڑی خوبصوری مسجد ہے اور اس مسجد کو دیکھ کر مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے ایک بات اس مسجد کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ جن صاحب نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی ان کو خواب میں آقا دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اس جگہ پر ایک مسجد بنائی جائے اور یہ قصہ جب یہاں آپ آئیں گے تو یہاں پر جو اٹینڈنٹ ہیں وہ آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے بھی اور اس طرح کی مسجد میں نے اس طرح کسی پرائیوٹ بندے کو بناتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے اور اس مسجد کی تعمیر کے اندر بڑے خوشوں اور خضو کے ساتھ کام کیا گیا اور مجھے یہاں بھی ایک ساپ بتا رہے تھے کہ بغیر وضو کے اس مسجد میں کوئی کام نہیں کیا گیا یہاں پر کام کرنے والے وہ راج ہوں وہ مصری ہوں جو پتھر کا کام کرنے والے ہوں یا کیلی گرافی کرنے والے ہوں وہ باوضو ہو کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور اتنی شان و شوقت والی مسجد اتنی خوبصورت مسجد اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ تھوڑا سا ٹریول کر کے یہاں ضرور آئیے گا اور اس مسجد کو دیکھی گئے ابھی اور یہاں پر اس کے یارڈ میں بیٹھ کر آپ گھر سے کھانا پکا کے لاسکتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کھانا لانا بھول جائیں تو یہاں سے آپ کو لنگر بھی کھلایا جائے گا موسیقی مل کے دعا کرتے ہیں اس کے لیے جس نے یہ مسجد بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عطیہ قبول فرمائے اور اس ملک پر اور اس کے رہنے والوں پر اپنا خاص رحم فرمائے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے مجھے دیجئے اجازت اس آلی شان مسجد سے جسے دیکھ کر میں تو مہب ہوا تھا آپ بھی مہب حیرت رہ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیت فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم فرحمت اللہ وبرکاتہ